ہیلو فرینڈز میرے چینل میں آپ سبی کا ایک بار فرسے سوگا تھے اور اس ویڈیو میں ہم اس بائک کا ہیرو ہنڈا سی ڈی ہنڈر ایڈ ڈبل ایس جسے ڈبل ایس کے نام سے جانتے ہیں اس کا چھوٹا سا ریویو کریں گے اور کچھ باتیں بھی جانیں گے تو چلیے سب سے پہلے اس کے لک کی بات کر لیتے ہیں تو فرنٹ لک میں آپ دیکھیں گے ہلکے فل کے چینجز کیے گئے ہیں زیادہ تر پارٹ اس میں جینوین ہیں تو دیکھیں اس کے لائٹ اور انڈیکیٹرز جو ہیں وہ چینج کر دیئے گئے ہیں لائٹ اور انڈیکیٹرز ایسے ریکٹینگل کے آکارکیس پر مل جاتے تھے تو دیکھیں گے اب نیچے کی طرف تو کافی زیادہ اس میں کروم کے پارٹ ملتے ہیں اس کے ویلز بریک اور سسپنسن دیکھیں تو سمپل سپوک ویلز ملتے ہیں سمپل سادہ سا ہمیں ڈرم بریک مل جاتا ہے اور یہاں پر ٹیلسکوپک ہائیڈرولک سوک اپ ملتے ہیں اس کے بعد ہم سائٹ کی بات کریں تو سائٹ لک کافی بڑیہ دکھائی دیتا ہے پلاسٹک فائیور کے بہت کم پارٹ اس میں ملتے ہیں اس لئے کافی زیادہ اس کی بلڈ کوالٹی مضبوط ہے یہاں پر دیکھیں گے ٹینک میں اور سائٹ پینل میں بیجنگ دی ہوئی ہے اور نیچے پر دیکھیں گے تو اس طرح سے سمپل ہمیں گئر مل جاتے ہیں فور گئر کے ساتھ آتی تھی یہ اور یہاں پر دیکھیں گے تو چوک پیٹرول آن آف کرنے کی کی یہاں پر دی ہوئی ہے اس کے بعد پیچھے کی طرف چلتے ہیں ہم تو اس طرح سے دیکھیں گے آپ پیچھے میں مل جاتا ہے ہمیں سپرنگ لوڈڈ سوک اپ مل جاتا ہے اور فٹ ریشٹ مل جاتے ہیں اس طرح سے دیکھیں یہ بھی ہمیں نکل میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور نکل کے پارٹ جو ہوتے ہیں کافی بڑیہ دیکھنے میں لگتے ہیں اور خراب بھی نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد ہم بیک کی بات کر لیتے ہیں بائیک کے تو پیچھے میں بھی ہمیں اس کے انڈکیٹر جو ہیں چینج کرا دیئے ہیں اور لائٹ وغیرہ سے ہمیں دیکھیں کافی بڑیہ سے پیچھے بھی نمبر پلیٹ لگانے کے لیے کافی زیادہ جگہ مل جاتی تھی ہمیں اس طرح سے کیریل بھی کافی بڑا کیریل مل جاتا تھا اور اوپر سے بات کر لیں بائیک کی سیٹ وغیرہ کی تو آپ دیکھیں گے کافی بڑی اس پر سیٹ مل جاتی ہے جس میں بہت ہی آسانی سے دو تین لوگ آسانی سے آنے بیٹھ سکتے ہیں ٹنکی اور سیٹ ایک سی پلین ہے تو بہت اچھے سے اس پر بیٹھتے بن جاتا ہے اسی طرح سے رائٹ سائیڈ میں بھی اس طرح سے دیکھنے کو مل جاتی ہے اسی طرح سے اگر ہم بائیک کے بریک کی بات کر لیں ریئر بریک کی تو ڈرم بریک دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن پرانی بائیک کے حساب سے کافی بڑیہ کیپیبل بریک یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پر بھی دیکھیں نکل کے پارٹس ہیں پیچھے کا جو مٹ گارڈ ہے وہ بھی چمکدار دکھائی دے رہا ہے یہاں پر ہم سالینسر دیکھتے ہیں تو کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے آگے کی اور سے اس طرح سے اور پیچھے سے اس طرح سے دکھائی دیتا ہے یہاں پر بھی CD100SS کی بیجنگ مل جاتی ہے ہمیں اس کے بریک جو ہیں اس پر جو یہ لگا ہوا ہے بلیک والا یہ الگ سے لگایا گیا ہے دیکھئے یہ سمپل اس میں مل جاتے ہیں اور یہاں پر رسی بھی الگ سے لگائی گئی ہے لیک گارڈ نکل کے پارٹ میں مل جاتا ہے بائیک دیکھنے میں تو کافی ہلکی نظر آتی ہے لیکن اتنی زیادہ ہلکی نہیں ہے اور مائلیج وغیرہ بھی بہت بڑیا ہے ہم اس کا بعد میں آپ کو مائلیج بتائیں گے تو ویڈیو پر بنے رہیں اب اس کے ہینڈل کی اور میٹر کی بات کر لیتے ہیں تو دیکھئے اس طرح سے میٹر جو ہے یہاں پر سپیڈو میٹر سو کرتا تھا لیکن ابھی جو ہے پرانا ہونے کی وجہ سے وہ خراب ہو چکا تھا تو ہم نے نکال دیا ہے یہاں پر کچھ خالی جگہ دیکھنے کو ملتی ہے جو کی اتنی اچھی نہیں لگتی ایکسلیٹر یہاں پر بریک اور اس سائیڈ میں دیکھئے پاس کا کنٹرول نہیں ملتا ہے ہمیں لیکن انڈیکیٹر لائٹس وغیرہ مل جاتے ہیں یہاں پر فیول ٹینک کی بات کریں تو یہاں سے اوپن ہو جاتا ہے فیول ٹینک اس کا اور دیکھنے میں چھوٹا سا رکھتا ہے لیکن بارہ ساڑھے بارہ لیٹر کے آس پاس آپ کو فیول ٹینک مل جاتا ہے یہاں پر بائک میں ادھیک جانکاری کے لیے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں پاؤس کر کے اس کے بعد اس کی ٹاپ سپیٹ کی بات کر لیں تو ایٹی فائب کے آس پاس اس کی ٹاپ سپیٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور سب سے مہن چیز ہے اس کا مائلیز تو مائلیز اس کا کمپنی کلیم کرتی ہے ایٹی سے نائنٹی کلو میٹر پر لیٹر تو لگ بھگ اسی کے آس پاس اس کا مائلیز ہے اور اس کے ویٹ کی بات کر لیں تو ون ہنڈرے سکسٹین کلو گرام اس بائک کا ویٹ ہے تو فرینڈز یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ویڈیو بائک کیسی لگی کمینڈ کر کے ضرور بسائیے ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکیو